کچھ ظاہرین جو جہالت کی بنیاد پر غیر شریح حرکات کا ارتکاب کرتے ہیں ان تک پیغامِ اصلاح پہنچانے کے لیے آج ہم میڈیا کے سامنے موجود ہیں میں مشغور ہوں آپ تمام حضرات کا کہ آپ نے اپنا بڑا قیمتی ٹیم ہمیں دیا ہے آپ کے سامنے اس وقت میری دائیں جانب اسی جامعہ نیمیہ کے نازمِ آلہ اور ہمارے شہید قائد حضر ڈاکٹر سرفرازہ منعیمی شہید رحمہ اللہ تعالی کے لختے جگر حضرت مولانا ڈاکٹر راغِ حسین نعیمی صاحب تشریف فرما ہے اور بائیں جانب ملک کی عظیم درسگاہ جامعہ نظامیہ رزویہ لہاری گیٹ لاہور کے شیخ الحدیث اور ہزاروں شاگردوں کی استاذ حضرت مولانا حافظ محمد عبدالسطار سعیدی صاحب زیدہ مجدو تشریف فرما ہے اور ساتھ ہی جامعہ رسولیہ شیرازیہ کے نازمِ آلہ اور تحفظِ نمو سے رسالت محاز کے صدر حضرت مولانا صاحب زادہ رضا مصطفی صاحب نقشبندی تشریف فرما ہے اور اس فتوہ پر تعیید اور بالخصوص آج ہمارے ساتھ اس میں ابھی تشریف فرما ہو رہے ہیں آپ کے پاس جو پرنٹڈ میٹر موجود ہے اس میں اس فتوہ پر ملک کی اہم شخصیات کے دسخط موجود ہیں بالخصوص تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے صدر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مونیب الرحمن نائمی صاحب زیدہ مجدوہو اور حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری صاحب زیدہ مجدوہو اور حضرت داتا گنجبخ شجویری رحمت اللہ علیہ کی مسجد کے سابق خطیب حضرت علامہ مولانا مقصود احمد قادری صاحب زیدہ مجدوہو شیخ علدیس حضرت علامہ خادم حسین رزوی صاحب زیدہ مجدوہو کے دسخط موجود ہیں اس موقع پر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رب زلجلال نے بندہ مومن کو ایمان کی بنیاد پر جو عظمت بخشی ہے اس کی حیثیت کو زندگی میں بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے اور بعد از بسال بھی مومن کے ایمان کی بنیاد پر اس کی عزت و تقریم کی جاتی ہے خواب و معاملہ غسل اور تکفین کا ہو یا جنازہ و تدفین کا ہو ہر مومن ہر مقام پر ایمان کی بنیاد پر مومن کی عزت و تقریم ہوتی ہے یہاں تک کہ جس وقت اس کو دفن کر دیا جاتا ہے جو اس کی آخری آرامگاہ ہوتی ہے جسے قبر سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی شریعت متحرہ نے یہ حکم دیا ہے استدرکل الحاکم میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قبر پر بیٹھ رہا ہے فرما لا تؤذی صاحب القبر قبر والے کو تکلیف مت دوسرے مقام پر ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا قدم انگارے پہ آ جائے جو تمہیں جلا دے وہ اچھا ہے اس سے کہ تمہارا قدم کسی قبر پہ آ جائے اس سے فتح چلتا ہے کہ مومن جہاں دفن ہوتا ہے اس مقام کی بڑی عزت ہے اور بڑا احترام اور ساتھ ہی یہ اصحاب جن کو مقبولانے بارگاہ عزتی کہا جاتا ہے جو اولیاء کرام علیہ مرحبہ ہیں ان کی قبور اور مراکت بالخصوص عام مومنین سے کہیں زیادہ مرتبہ و مقام رکھتے ہیں اور جو حدیث شریف میں روضہ تم میری عادل جنہ کے الفاظ موجود ہیں کہ مومن جو صاحب ایمان کامل درجہ کا ہوتا ہے تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے اس بنیاد پر شریعت متحرہ میں مراکت اولیاء کو مزارات کو نہیت متبرک قرار دیا گیا ہے اور امت کی پوری عمر میں ہر صدی میں یہ عقیدہ موجود رہا ہے کہ لوگ مزارات پر حاضری دیتے رہے ہیں اور ان سے برکت کے حصول کے لیے وہاں جاتے رہے ہیں ہمارے ہاں جتنی بھی محدثین کی کتابیں ریج ہیں ان کے اساتذہ کا یہ عمل ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہے جو تفصیلی فتوہ میں میں نے حوالہ جا ذکر کیے ہیں کہ وہ حضرت امام ابو بکر بن خزیمہ انہوں نے حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ کی قبر پر حاضری دی اور وہاں جا کے توادو اور تدرعو کا انداز اختیار کیا ہمارے ہاں کتاب اس سکات ہے جس سے راویوں کے سکا یا ضعیف ہونے کے حوال تلاش کی جاتے ہیں اس کی پانچمیں جلد میں جو مصنف ہیں کتاب اس سکات کے انہوں نے جو اپنے اہد کے بہت بڑے امام حدیث تھے انہوں نے ابن حبان مستی نے یہ ذکر کیا ہے کہ میں جب توس میں رہتا تھا اس دوران مجھے جتنی بھی مصیبتیں آئیں ہیں ہر موقع پر میں امام علی رضا رحمت اللہ علیہ کی قبر پر گیا ہوں جا کے میں نے دعا مانگی ہے اور ہر وقت میری مشکل حل ہوئی ہے کہتے ہیں حاضر شیعون جربتو مرارا یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا میں نے کئی مرتبہ تجربہ کیا ہے کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں ہے کہ میں وہاں جا کر میں نے دعا مانگی ہو اور میری دعا قبول نہ ہوئی ہو یہ کتاب اس سقات کی پانچمیں جلد میں تفصیلی فتوہ میں اس کا حوالہ بھی موجود ہے اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مزارات اولیاء پر جانا حاضری دینا وہاں سلام کہنا دعا مانگنا برکت کے لئے وہاں جانا اس میں کوئی شریع طور پر تردد نہیں ہے بلکہ اس سے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں لیکن وہاں جا کر خرافات کا اعتقاب کرنا یہ ہرگز شریعت متحرہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں جتنا بڑا کسی مقام کا تقدس ہوتا ہے اتنی بڑی اس کی عزت اور احترام کے تقاضے بھی ہوتے ہیں عام مومن کی قبر کا عام انداز ہے لیکن اللہ کے خاص بندوں کے جو مزارات ہیں ان کے لئے بطور خاص وہاں خصوصی احتمام ہونا چاہیے وہاں موجودہ حالات میں بعض مقامات پر بھنگیوں نے اور چرسیوں نے یہ ڈیرے لگا رکھی ہیں یہ اولیاء اکرام کے مراکد کا تقدس پامال ہو رہا اور پھر کچھ جو حال جو شریعت سے بے خبر ہیں وہاں جا کر حالت سجدہ میں گر جاتے ہیں یا تواف کرتے ہیں شریعت متحرہ میں اس کی ہرگز کوئی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی کبھی آل سنت و جماعت کے کسی مفتی نے یا ہمارے کسی امام نے اس طرح کی کوئی اجازت دی ہے ہمارے نزدیک یہ سراسر خرافات ہیں اور ان کا دین مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسے ہی بعض مقامات پر آگ جلا کر لوگ وہاں کوئی خرافات کرتے ہیں ہم اس سے بھی مکمل دارات کا اعلان کرتے ہوئے اس کو روکنے کے لیے آج یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ایسے مزارات کے جب آراز کا موقع آتا ہے عرص کا تو پھر خرافات زور پکڑ جاتے ہیں مثال کے طور پر لکیرہ سرکس اور موزیکل شو اور اس طرح کے جو پروگرام ہیں ان سے بالکل جو ہمارا معاشرہ ہے اس کو شدید قسم کا دچکپ لگتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مذہب میں اس کی کوئی گنجائش اور اجازت موجود ہے جبکہ شریعت متحرہ میں ایسے کاموں کی کوئی اجازت نہیں ہے یہ سب حرام کام ہیں اور ان کا دین تصوف اور روحانیت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے اس سے قبل بھی اس مسئلے پر گزشتہ سال آواز اٹھائی تھی کہ جس کی وجہ سے ہمیں حوصلہ ملا ہے مثال کے طور پر عورتوں کے لیے حاضری کے وقت علیدہ جگہ اور اس کے علاوہ کچھ ملنگوں کو وہاں سے اٹھا دینا اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس سے ہمیں حوصلہ ہوا ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے طول عرض میں جہاں جہاں بھی یہ روحانی مقامات ہیں تمام مزارات پر ایسا اصلاح کا عمل کیا جائے اور یہ حکومت کے فرائض منصبی میں سے ہے اور یہ وزارت اوقاف کا ایک اہم اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان مزارات کو جو ان کا حقیقی تقدس ہے اس کے زیر سایہ رکھے اور وہاں پر ظاہرین کے اصلاح کے لیے باقاعدہ مبلغین ہوں جو کہ ان کو بتائیں کہ زیارت کا شریعتری کا کیا ہے اس سلسلہ میں مجدد دیدن و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے تشریحات میں تفصیلاً لکھا ہے میں نے اس ہینڈ بل کے ساتھ بھی وہ فتوہ اٹیج کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہاں جا کر وہ آدمی فاتحہ خانی کرے اور قبر سے دور کھڑا ہو کر وہ وہاں پر دعا مانگے ہرگز نہ تواف کرے اور نہ ہی وہ وہاں اس لیے سے کوئی چکر لگائے اور سجدہ بالکل حرام ہے اگر اتعظیم کی نیئے سے کرتا ہے تو حرام ہے اور اگر عبادت کی نیئے سے کرتا ہے تو کفر ہے اس کی شریعت میں ہرگز کوئی اجازت نہیں تو طور خاص اب جب کہ مخدوم امم حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ کا عرص بالکل قریب آ رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بھنگڑے ڈالتے ہوئے اور ڈانس کرتے ہوئے اور ڈول بجاتے ہوئے چادریں لے کر حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ کے مرکت کی طرف بڑھتے ہیں یہ بھی خرافات کا حصہ ہے اور اس کو بھی روکنا لازم ہے اس کا شریعت متحرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے دور دراز سے آنے والے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے ہم آپ کی خدمت حاصل کر رہے ہیں کہ ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے اور اس کے بعد حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی طرف سے ایسے اشتہارات اعلانات کرے کہ اس طریقے سے زیارت کی طرف کوئی نہ آئے بلکہ باوضو ہو کر باعدب سر ڈھام کے وہ پہنچے اور وہاں پر اس کے موقع پر جو تقاریب ہوتی ہیں ان میں بھی زیادہ سے زیادہ مقصدیت ہونی چاہیے تاکہ شریع امور کو بیان کیا جائے اور لوگوں کے سامنے دین کے جو احکام ہیں ان کی ترویج و اشاعت کی جائے اس موقع پر مزارات کے ساتھ جو منسلک سجادگان ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس عمر سے بے خبر نہیں ہیں اور بہت سے ایسے سجادہ نشین ہیں جو باقاعدہ اصلاح کے اس عمل کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں علماء کرام بھی اصلاح کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف کے تمام جو سلسلے ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ کسی طرح بھی کسی قبر کا تواف کرنا اور وہاں سجدے کرنا یہ ہرگز ناجائز ہے اور اس کی کوئی شریح احسیت کسی لحاظ سے جواز کی نہیں بنتی یہ حرام ہے اور عبادت کی وجہ سے اگر کوئی کرے گا تو کفر ہے ہم اس اپنی تحریک میں اپنے قاض کو بیان کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ آل سنت باجمعات کا یہ اتفاق کی موقف ہے اور اس میں پیرانے طریقت اور مفتیانے کرام اور مختلف ایسے پروگرام کیے جائیں تاکہ شریح نکتہ نظر انہیں حباب تک پہنچایا جائے چونکہ میرے ساتھ بڑے بڑے عرباب علم دانش بیٹھی ہیں جو میرے سازدہ آ کی طرح ہیں تو میں اپنی گفتگو طویل نہیں کرتا میں چاہوں گا کہ شیخ الحدیث حضرت اللہ مولانا مفتی محمد عبدالسطار سعیدی صاحب زیدہ مجدو اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور اس طرح تاکہ ہم سب مستفید ہو سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب کے بلانے اختصار کے ساتھ بڑی جامعیت کے ساتھ کامل رہنمائی دے دی ہے اب ضرورت اس پر عمل درامت کرانے کے لیے گورنمنٹ کے اقدامات کی ہے میں اس میں صرف ایک عمر کا اضافہ کروں گا ہمارے ہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جس طرح کوئی شخص مر جائے اس کی ملکیت میں جو جائداد ہوتی ہے کوٹھی ہو زمینے ہو مال ہو نقدی ہو وہ اس کے وارثوں کی طرف منتقل ہوتی ہے بطور میراس مگر روحانیت طریقت ولایت یہ کوئی موروسی شہے نہیں ہے ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بزرگ فوت ہو جائیں تو ضرور اس کا بیٹا ان کا جانشین ہوتا ہے اس کی دستار بندی کی جاتی ہے اور جانشین قرار دیا جاتا ہے اگرچہ وہ اس میار پر پورا نہ اترتا ہو جو رشت و ہدایت کے لیے کامل مرشد اور رہنواہ کے لیے ضروری ہیں اس رسم کو بھی ختم ہونا چاہیے یہ کوئی وراست جاری ہونے والی شہے نہیں ہے اللہ رب العزت ہمیں سوچ بوج جاتا فرمائے اور اسلامی اخکامات پر عمل پیراہ ہونے اور سختی سے نبی پاک کی سنتوں کو اپنانے کی توفیت